اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین بیس جنوری کی تاریخ کو آری ایس ایس اور بی جے پی نے فکری ارتداد کے جشن میں تبدیل کر دیا ہے اب تک جو ڈھکے چھپے منافق تھے انہوں نے کھل کر رام بگتی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے رام کے طے اظہار عقیدت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ ان کے درمیان عقیدت میں مقابلہ کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے عیودیہ کے باشندہ نور عالم نے اپنی وسیع و عریض ارازی پر بیس جنوری کو عظیم لنگر کا اعتمام کیا ہے تاکہ اس عظیم الشان تاریخ کو کوئی رام بھگت بھونکا نہ رہے مراد آباد کے شویب صاحب پیتل کا کاروبار کرتے ہیں آج کل پیتل سے بنا ہوا رام مندر کا مادل زور شور سے تیار کر رہے ہیں اس میں موڈی جی کی تصویر بھی جڑی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس مادل کی زبردست ڈیمانڈ ہے ہمارے لئے فخر کی بات ہے ہمیں سوا کرنے کا موقع ملا ہے کانپور کے رہنے والے فیاض راٹھور سکھوں کا کاروبار کرتے ہیں ان دنوں وہ ایسے سکھیں تیار کر رہے ہیں جن میں ایک طرف رام مندر کی تصویر ہے تو دوسری طرف خود رام جی براجمان ہے مہراشت سے فاطمہ شیخ پیدل رام کی عقیدت میں عیودیہ کے لئے نکل پڑی ہے ملک کے مختلف حصوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان بیس جنوری کو اپنی کالونیوں میں جشن اور چراغہ کرنے کے لئے بڑھ چڑھ کر چندہ دے رہے ہیں اور اس دن کو ملک کے لئے یادگار قرار دے رہے ہیں آگرہ میں بی جے پی اقلیتی مورچہ کے مسلم صدر نے برقہ پوش خواتین کے درمیان ممبتی کے پیکٹ تقسیم کیے ہیں تاکہ بیس جنوری کو چراغہ کیا جائے یہ چند مثالیں ہیں جن سے حالات کے روح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم مسلمان کھلم کھلا اعتداد کا اعلان کر رہے ہیں بیس جنوری سے پیدا شدہ صورتحال کو اس کے لئے وہ غنیمت سمجھ رہے ہیں ریس ایس اور بی جے پی کا یہی مقصد ہے وہ دنیا کو یہ باورک کرانا چاہتے ہیں کہ اب ہندو راشت کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے بیس جنوری کو ہونے والا جشن ریس ایس کے ویزن کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا ریس ایس کے اہم لیڈر نے ایک اپیل جاری کی ہے کہ مذکورہ تاریخ کو تمام مساجد مکاتب مدارس اور دینی اداروں میں رام کے نغمے گائے جائیں یہ اعلان اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے جو بات اشاروں اور کنائوں میں کہی جا رہی تھی اب برملہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کھلے عام ارتداد کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین و ایمان کو خیر آباد کہہ کر رام کے رنگ میں رنگ جائیں مسلمانوں کی نئی نسل پہلے ہی فکری ارتداد کی راہ پر چل پڑی ہے اب اس میں نئے خاندان اور گھرانے بھی شامل ہو رہے ہیں یہ لوگ دراصل عزت اور شہرت کے بھونکے ہیں وہ اس کے لئے کسی حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ بہت ہی نادان اور احمق ہیں ان کو معلوم نہیں کہ شرک کی پناہ میں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو ایمان والوں کو چھوڑ کر عزت کی خاطر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزت اللہ ہی کے لئے ہیں سور نساء آیت نمبر 149 تجربہ اور مشاہدہ یہی بتاتا ہے کہ چند دنوں تک ایسے لوگوں کی واواہی ہوتی ہے پھر وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے سیکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اصل عزت اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہے جو اس سے ہٹ کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ دونوں جہان میں زلیل اخوار ہوگا یہ دور آزمائشوں اور فتنوں کا ہے معمولی مفاد کے لئے لوگ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہے ہیں ایسے پرفتن دور میں علماء ایماء قائدین اور باشعور حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کریں جمعہ کے بیانات میں کھل کر توحید کی آمیت اور کفر کی شناعت پر گفتگو کی جائے وقت کے بوجہل اور بولہب کے سامنے بے باق انداز میں بغیر کسی لاگ لپیٹ کے حق کا اعلان کیا جائے یہی وقت کا تقاضہ اور ایمان کا مطالبہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے